اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ میسیج یا کمیٹ میں یہ پوچھتے ہیں یا یہ کمیٹ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ہوشیاری ٹوٹ جاتی ہے سختی ختم ہو جاتی ہے اور اوزو ٹھیلا ہو جاتا ہے دیکھیں یہ جو ہوشیاری جو ہے وہ ان لوگ کی ٹوٹتی ہے جو غلطکاری کرتے ہیں مثال کے طور پر مزدنی کرتا ہے وہ بندہ یا غیر طریقے سے منی کا خراش کرتا ہے مزدنی یا غلطکاری یہ ایک فعل ہے جو بندہ تنہائی میں کرتا ہے یہ تنہائی کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے یا نفسیاتی طور پر وہ اس چیز کا مریض ہو جاتا ہے یہ عمل جو ہے یہ نفسیاتی طور پر ہے سمجھ لے کہ یہ اکیلے پن کا عمل ہے اور انسان کی جو نفسیات ہوتی ہے وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بس تنہائی والا عمل ہے تو شادی کے بعد جب بی بی کے پاس جاتا ہے تو بلکل زیرو یعنی جب الگ کمرے میں ہوگا تو ہوشیاری بھی فل ہوگی لیکن جب وائف کے پاس جانے میں وہ بلکل زیرو ہو جاتا ہے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کمرے میں تنہائی میں تو بڑا شیر ہے لیکن جب میدان میں کودتا ہے اور دوسرے فرق کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بلی چوہا بن جاتا ہے یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو غلط کاری کرتے ہیں ان کے نفسیات ان کے آساف اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ تنہائی والا عمل ہے اس میں علاج ہوتا ہے وہ دو حال پر ہوتا ہے ایک تو علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کی نفسیات کو بریف کیا جاتا ہے جو ویڈیو کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے اس کا علاج کے دل کی طاقت دل جو پھڑکتا ہے سانس جو پھولتا ہے اس کی طاقت آساف اور دماغ کیونکہ جو ہم بستری والا عمل ہوتا ہے بالخصوص دو چیزوں سے چلتا ہے ایک دل اور دوسرا دماغ آساف کا کنٹرول میں ہونا اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ کسی کا جو بیزہ ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اس کی جگر میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو علاج کرنے سے پہلے ان باتوں کو مدنظر رکھنا ہوگا کہ یہ آسافی دماغ کی کمزوری ہے یا دل کی کمزوری ہے اور ڈاکٹر اور حکیم ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے علاج کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بستری کے دوران جب یہ مرد فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلطکاری بچمن میں رشادی سے پہلے کرتے رہے ہیں اور اب ان کا پھل دیکھنے کا وقت آ گیا ہے دوسرا ان کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے ضرور نہیں کہ انہوں نے غلطکاری کی ہو بیماری بھی ہو سکتی ہے بیماری کی وجہ سے ان کا مادہ منویہ ایک تو پتلا ہو جاتا ہے پھر آسابی کمزوری ہوتی ہے ان دونوں کا خان چولی دامن کا ساتھ ہے یہ اس کا ایشو ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے اس کے مطابق ہوتا ہے اگر مجزنی کی غلطکاری اس کا سبب ہے تو دیکھ کر اگر اس کے اندر کوئی بیماری ہے ویکنس ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کے مطابق اس کے علاج ہو رہا ہے بارحال ایک چھوٹی سی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کوشش کریں کہ اگر مجزنی والی عادت ہے ہینڈ پرکٹس والی عادت ہے تو اس کو چھوڑ دیں کیونکہ کوئی بھی دوائی اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک ہم اس کی غلط چیزیں چھوڑ نہیں دیتے آپ کہیں کہ میں مجزنی بھی کرتا رہوں اور میرے عضو میں سختی بھی آ جائے میں فل کمپلیٹ ہوشیاری بھی آ جائے تو ایسا ہونا نہ ممکن ہے پہلے پہلے آپ کو غلط کاری چھوڑنی ہوگی اس کے بعد یہ اس کا آزمان ہوگا تو چلے چیزیں نوٹ کر لی دیئے نمبر وان ہے اکر کڑا یہ تمام چیزیں آپ کو پنسار کی دکان پر بہ آسانی مل جائیں گی اکر کڑا جو ہے وہ ہے آپ کو لینا ہے ایک دولہ جائفل ایک دولہ جویتری ایک دولہ لاؤن ایک دولہ امبر یعنی دو ماشے مطلب چو گرامز ان تمام چیزوں کو آپ دردرہ سا کوٹ لیں اور اس کے بعد اس میں امبر شامل کر لیں اور ایک بوٹل بھر کے رکھ دیں اور روزانہ ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ اس کو سادے پانی سے لیں کیونکہ یہ مغررہ ہیں اس کے استعمال سے آپ کی جسم کی دوسری کمزوریہ بھی دور ہو جائیں گے اور جسم میں حرارت محسوس ہوگی اور گرمائش بھی آئے گی تو اگلی ویڈیو اگلے ٹاپک تک کے لئے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر آلی آہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ